اسلام علیکم ناظرین کشیر خبرنامہ حیث جزب ساحل امین تو انجس خدمت اسمز حضر خبرنیز تفصیل جانب گناہ آخر نظر خاص خاص خبرن پہ سرنگر کی زراجباگ علاق اسمز گرنیٹ حملت پرپرل سے اہلکار زخمی علاق اسمز تلوشی کاروئی جیری کلگم اسمز فولت ایسو جی ترف مشترک کاروئی لشکر طیبہ تنظیم سید وابستاق مقیمی جنگ جو گرفتار پولیس راجو ریند انکیان سیکٹرنمز پاک بارت خوجن درمیان گولباری گولباری کین سرد نزدیک روزنوالین لوکرنمز خوف داشت سردن پر خوجن کے سورس حالوک مقابل کرنے باپت تیار وریز زساز ارداسمن جنگ جوان سٹھا نقصان رمبیر سنگ فارسٹ آف سورس ایسوسیشن ترف وادی ہیں سن مختلف جائن پر ایجوجی مظاہرے محکمت خلاف ناربازی ملہجمنی مطالب پور کرنش انتظامی آسمان ناظرین پیچ کبھر نیست افصیل سرنگر سمچ آج دپارن تیم ساتھ سکورٹی سکت کارنامت یلی زیرو بریجس نزدیک بندوک بردارو ترپا فورس اہلکارن پر حدگو لائن آو وانی چی وانز دپارن چو بندوک بردارو ترپا راجباگ سرنگر سمچ فورس اہلکارن پر حدگو لائن آمد یزن زوردار دماغ سرد فور یدوی دماغ سب دنس ستی علاق سکورٹی سکت کارنای تاہم چا آتھ حملس مز ترپلس اہلکار زخمی سپج مید یلزن یہ واقع پیش ان پتا علاق سمز فورس اہلکارو ترپا خصوصی ناک لاغنس علاو تلاشی کاروئی تی شروع کرنای تا زخمی پلس اہلکارن شناکت چی اقبال سنگ، حارس منظور تا سناولا سندرنگ کرنا آمد یلزن جیش محمد تنظیم ترپا ایمی حملش زمداری قبول کرنش آمد جنبی کشیرین دیزل کو لگائی میں سمجھ چو پلس ترپاک مکمی جنگ جو گرفتار کرنک داو کرنا آمد پلس بیان متابق چواننا آمد زی ایسو جیت فورس اہلکارو ترپچ چالن کو لگائی میں گیر کرمت یا دوران تلوشی کاروئی شروع کرنا آئی تا تلوشی کاروئی دوران چو لشکر تو ایبا تنظیم سیتھ وابست اگ مقیمی جنگ جو گرفتار کرنا آمد تا گرفتار کرنا آمد جنگ جو سنشناکت چو مبارک آمد ڈار ریڈوینی کلگائی میں سندرنگ کرنا آمد تا یلزن پلسن کی از دارش کرت مزید تاکی کا شروع چکرمت جو موکشی ریندن سردن پیٹی پچھ میو کئی آو دو پیٹ کشید گی وشنی چیوانت کشید گی کن سردن نزدیک روزنوالن لوکنمس خوف درشت پرد چو سپتمت اچازتے لام پیر بڑی پیر بڑی سر تکریری سکرنمس پاک بارت فوج اندرمیان گول بری سپس مچ امکن سردن نزدیک روزنوالن لوکنمس خوف درشت پرد چو سپتمت ونشیوان زی پاکستانی فوج ترپی چی امان سکرنمس از سبو پیٹ بارتی چوچ انسان ریحشی علاکت نشان بناونامیت یا دوران لکتن ختیار انسان بدن ختیار انسان بدن ختیار استعمال عملیمز اندرم یلزن بارتی فوج ترپی تی جاویبی کاروی عملیمز اندرم یا دوران اکس عام شهری سنج زخمی سبدنچ خبرتی موصول چو سپزمت یلزن سردن نزدیک روزنوالن لوکو ترپ مرکزی تی ریوستی سرکار سمانگ کرنائی زی سردن نزدیک روزنوالن لوکن ہی دی جانمال شفاظت یکینی بناونامی باپت گسن سنجید قدم تلنین یلزن لوکنمس پرد سبت متشویش دور کرنی ناردرن کمانڈک لیپلین جنرل رمبیر سنگن چو آز پنشزمز فوج ترپ منکد اکس پریس کانفرنس دوران ونمت جس سردن پیٹ چو پاکستانی فوجس برپور جواب دنیوان ناردرن رمبیر سنجید قدم تلنین یلزن تیمو پیٹمی ویریش کاتکران ونزب پیٹمی ویریش منشو فورسز ایجنسیان ہی دی باپت سٹوی خوشگوار رودمت تیکیز آتھ ویریش دوران چو جنگ جوان سٹھا نقصان سپد مت اگر وہ کسی بھی پرکار کی کوئی جلد کام کرتے ہیں تو ان کو پورا پورا جواب اسی پرکار اسی دشاہ میں دیا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ آنٹ فورسز کے لیے سیکیورٹی کے رہاج سے بہت ہی بہتری انصال رہا ہے پچھلے دست حالوں سے جو ریکارڈ ہماری پاس ہے بھارتیہ سینہ نے اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے دستوں کے ساتھ مل کر سب سے زیادہ عطق وادیوں کو نشت کیا ہے کبھی عطق وادیوں نے فریشر کے نیچے آ کر سرینڈر کیا ہے کئیوں کو ہم نے زندہ پکڑا ہے پچھلے سال جب در ہم نے دو سو پچاس سے بھی اتھک عطق وادیوں کو باہر دیر آیا تقریبا چومل عطق وادیوں نے ان کو ہم نے پکڑا زندہ پکڑا اور چار عطق وادیز انہوں نے سرینڈر کیا زل رامبن کے سکھاری تحصیل اسمنشاہ آز اویمی اتیاد پارٹی ترف تقریبی انسانز کرنا آمد یتمز پارٹی ان سربرا انجینر عبد الرشید زل صدر عارف ویید سلاو کارکنو شرکت کر آت موقع سپیٹی کارکنن پر زور دناوزی تمکتن زل اسمنز پارٹی مضبوط بناونا باپت چکسان کام کرن تاچھو انجینر عبد الرشید ورمدز مرکزی سرکار سپیز وادیمز آمن قائم کرنا باپت سنجید گیوند مظاہر کارن یدزن وادیمز آمن قائم کرن جسے کیا انجینر عبد الرشید نے زیادہ کام کیا ہے کہ نہیں کام کیا سبیلی بیر کے آس گفر رہنا بکا اور لو میری بات سنی گئے میں سلم کا مارا ہوں میں کہنا چاہتا کہ باری ہار کانسوچی کے ہر گزر پر باری ہار کی مجھے امین ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوگا تب تب بیچی نہیں رہے گی کیونکہ ستر برسوں کا جو زخم ہے وہ برا نہیں ہے اور اس کو بھرنے کا ایک علاج ہے کہ آپ کشمیر کا مدہ ہمیشہ کیلئے حال دیں میڈم کا اتنا ہی قصور ہے کہ وہ گھروں میں نہ جائیں باقی آپ گیلانی صاحب کو بھی سی ایم بنائیں ماردہ جو بھی نہیں رہے گی جب تک کشمیر کا تنازع حال نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ نئی دلی ہٹ درمی چھوڑ دیں اسکرات پسندوں سے بات کریں حریت سے بات کریں پاکستان سے بات کریں اور اپنے مجھل کی قرار دانوں کے مطابق بات کریں تب جا کے مسئلہ پر حال ہو سکتا ہے وہ ماردہ روزت کریں زلوار ملی سے تولک تھوانوالیو لوکو تر پچھ آز سرنگریش پریس کالنی مز ایجاج مظاہر کرنا آمد یا دوران ایجاجز میں شامل لوک محکمہ دے ہی ترکی خلاب سکت نار بزی کرانا ہے ایجاجز میں شامل لوکو تر پچھ واننا آمد جو یدوائی تیمو مرکزی سکیم منرے گاستات قوم کر تاہم چون تیونت پونس واقوزار کرنی وان یمکی تیم ایجاج کرنس پر مشبور سپید ایجاجز میں شامل لوکو تر پچھ مانگ کرنا آمد جو یدوائی تیمو مرکزی سکیم منرے گاستات ایجاجز میں فرح ترکی خلاب سکیم منرے گاستات دو سات昨رش ڈیوائی تیمو مرکزیے جو یدوائی تیمو مرکزی سکیم منرے گاست پر مشابون بحصائے یا دورڈ کرتے ہیں education ایجاجز میں ایجاج زیادی کو سپسگی سکیم منرے گاست آمد جوید ایجاجز کرنی واننا آمد صدرر پنس واقمایی میری后 کسیم منے گوزار کرنے گاست ڈیوائی تیوائی commun کرو ملاجم ساکت ناربزی کرانا ہے احجاز شامل ملاجمہ طرف چوان نامد زیادہ محکم کے ذمہ داروں طرف قیائے پیر تین معاملہ انظراؤنک یقین دہنی کرنا آئی تاہم چنہ اہمی حوال کان سنجید قدم تل نامد یمکین تیم احجاز کرنے سے مجبور سپئی ایک صحاب آگے بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہماری جو نائی ڈیوٹی ہوتے ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے وہ تفاوت جو ہے پیانا ہم نے اس کو دور نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہمارا مین ایشو ہے آج تک سنیس فاندی کریشن آف دی فارس دپارٹمنٹ جو ہمارے پاسے ڈائی دن کی اضافی تنکہ ہے تو انہوں نے بھی یہ مان لیا ہے اصولی طور پر انہوں نے اتفاق کر لیا اس چیز کے ساتھ کی یہ بہت 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 بڑی نائن سہ پی ہے فارس دپارٹمنٹ جو ملائے یہ پرچازہ انہت ناگست مزید فارسٹ آف سیرس اسسیشن ترپ ایجاج مظہر کرنامت یا دوران ایجاجز میں شہم الملاجم سخت ناربزی کرانہ ہے یہ زنات موکس پہ مانگ کرنا ہے جو فارسٹ ملاجم انہوں نے مسئلہ ازراون مباپت کے سن قدم تلنیین یہ زناتی من مزید مشکل ویترین پہ ہے جو فارسٹ آف سیرس اسسیشن یونین ہے جو ہماری تو ہم کہی پچھلے سالوں سے یہ سفر کر رہے ہیں کہ ہماری جو بھی مانگے تھی وہ گورنمنٹ نے آج تک سر کھانے میں ہاتھ بٹایا ہے وہاں پر ایک اگرمنٹ دیا گیا ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے تو پھر اس میں جو ڈیمانڈے ہماری تھی تو ایک مہنے کا بتایا ان میں ازالہ ہو جائے گا تو تب سے آج تک نہیں ہوا ہے جب سے امارت تک یہ ہمارا فیصلہ یا یہ اسی طرح سے رہے گا ہم اپنے زدجہت میں رہیں گے جب تک ہماری پیانا ملے گی جب تک ہماری دائی جن کا تن کا اضافہ نہیں ملے گا شمولی کشیرین دیس کو فوریز زلسمنز تی شاہز فارسٹ آفسرز ایسسیشن طرف ایجاج مظاہر کرنا آمد یا دوران ایجاج من شاہر من ملائزم سکت ناربوزی کرانوز یہ زندہ موکس پر انتظامی آزمانگ کرنا آئیز فارسٹ ملائزمن ہی مسئلہ ازراون بافت کے سن قدم تلنیین یہ زندہ من دوبار سڑکن فٹ یون پی پی ناملی ہے رسک کلونز ہے ڈائیڈیز ایکسٹر سیل بھی ہے اور باقی ہمارے کچھ ڈمانڈز ہے لیکن آج تک ڈپارٹمنٹ نے ہمارے اعلی حکام نے ہمارے سات بار وعدے کیے ہیں جو آج تک سراب ثابت نہیں ہوئے ہیں پچھلے آپ منتہ ستمبر ہمارا ایک بہت بڑا پروٹسٹ سرنگر میں ہوا جس میں ہمارے پیسٹ شیف صاحب چیف کنزرویٹر صاحب نے ہمارے لیٹرسپ کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے اور انہیں ایک مہنے کا وقت لیا کہ ایک مہنے کے اندر اندر آپ کی ہم ڈیمانڈز کو پورا کریں گے لیکن آج تین مہنے گزرنے کے بعد یہ ڈیمانڈز ہماری جو ہماری جنون ڈیمانڈز ہے ہم کوئی بیک نہیں مانگ رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ سے لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں مل رہے ہیں کاؤری کوپوریزمز یتی رات متعلق گاٹ منشس حوال لوکو ترپے الزام آئید کریت اہجوج مظاہری کورت انتظامیاز متعلق منشس خلاف کاروائی کرنش مانگ کرنا آئی تجاز کاؤری مز لوکو ترپے اہجوج مظاہری کرنا آمد یا دوران اہجازمشو میں لوک متعلق منشس سندس حقس مز ناربوزی کران ہوئیس یہ جو کال بیان آیا ہے سٹور کیپر کے متعلق یہ بلکل سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے یہاں کاؤری میں آج سے پچاس سال سے پہلے سیاسی لڑائی چل رہی ہے اور یہ جو گلڈار ہے یہ ہمیشہ لڑائیوں میں لوگوں کو فسا رہا ہے اور یہ یہاں گریب لوگوں پر ظلم کر رہا ہے کل جو یہ معاملہ سجاد احمد کے ساتھ اس کو ہوا یہ بے بنیاد ہے اس کے ساتھ اپنی ذاتی لڑائی ہے یہ جو اس نے کیس ریجشنر کیا کہ یہاں کے لوگوں نے گیس حصول کرنے پر پیسہ حصول کیے وہ بلکل بے بنیاد ہے ہم یہاں لوگوں نے خود گیس ایجنسیوں سے گیس حصول پایا ہے ہم نے منشی کو نہ کوئی پیسہ دیا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس لئے ہم یہ سب اکٹے کہتے ہیں کہ یہ جو کیس اس نے کل کیا ہے اس نے جو بیان بازی کیا ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور یہ بلکل اور اس کی ہم سب ڈسٹرک مجسٹریت سوڑ رچہ آزا علاقہ مسکرین پریویٹ کوچنگ سینٹر نہیں ہوں دور قرمت یا دوران کمن ہمرا انتظامی ایک دویم افسر تے موجود ہے دورز دوران یہ تے کوچنگ سینٹر نہیں دے کامکارک جائز ہے ناو تجھ کوچنگ سینٹر ذمہ دارن ون نامد زی سینٹرن مزگتن موقول انتظام کرنیین یو جنت طالب علمان پڑھائی دوران مشکل ویترنگ پہن آج ہم نے چادورہ کے جو پریویٹ انسٹیوشن سے ان کا وزٹ کر لیا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو پریویٹ انسٹیوشن سے ان میں جو سرویسز جو پروائیڈ کرتے ہیں کیا یہ اس کے دائرے میں یہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں اور کیا یہ ٹیچر جو وہاں آتے ہیں کیا وہ ویل کالیفائیڈ ہیں کہ نہیں اور دیگر سرویسز جو یہ پروائیڈ کرتے ہیں چاہے وہ ڈرنکنگ وارٹر کا ہو یا الیٹرسٹی کا ہو اور پٹیکلرلی آج آپ جانتے ہیں کہ بہت سردی ہے تو ہم نے انشور کیا کہ وہاں پر ہیٹنگ اریجمنٹ ہو اور پروپر وینٹلیشن ہو ہیٹنگ اریجمنٹ کوچنگ سنٹر ایسوسیشن انتناک ترپوچیز جلو ترکیو تی کمیشنر انتناک سندیز دفتر اسبروکنی ایجیو جی مزاہری کرنا آمد یا دوران ایجاز میں شامل لوک انتظامیات خلاف ناربازی کرانو ہے آتھ موکس پر چوانے آمد جو یدوے نوجوان انہیں آگ بورڈ تبک پریویٹ کوچنگ سنٹر انسویت وعبیس پچیو تاہم چوہ انتظامیات طرف پر جلو اسمس کیا پریویٹ کوچنگ سنٹر سربو مہر کرنا آمد یا مکنین نوجوان ایجاج کرنے سے مشبور سبید آئے دن زلہ انتظامی کی طرف سے لوگ آتے ہیں پولیس ڈپارمنٹی طرف سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں کوچنگ سنٹر بند کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس سال اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ستھر سے ستھر فیصد بچے جو ہے یا تو جمعو جانے کے لیے مجبور ہو گئے ورنہ وہ سرنگر جانے کے لیے مجبور ہو گئے کیونکہ یہاں کے کوچنگ سنٹر کبھی سموت نہیں چلتے ہیں ہر بار یہاں پر غیر ضروری انٹر فرنس ہوتی ہے ہم کوئی سرکاری نوکری نہیں کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں دس دس بیس دیس لاکھ روپے ہم نے بینکو سے کرزہ اٹھایا ہے اپنے سنٹرز اسٹیبلش کیے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ ہم وہ کرزہ بھی واپس کرنے کی حالت میں نہیں ہے ہم نے وہ پیسہ خرش کیا اور ہمیں بہت تنگ کیا جاتا ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے انسٹریشنز بند کریں بتائیں کہ یہ کیفیت ہے کہ لوگ جیسے چاہتے ہیں کہ یہاں کے بچے پڑے ہی نہیں وادی مزیدی واندکال اس دوران اکسر لوگ زکام چھوٹ خراب تو تافیز دو جسمس مفتلا سب دن چھتا اکسر ہسپتال ان پر مریزن ہون دباو روزن چھو تج چھو میڈکل سپرینڈرن زلہ ہسپتال ورمیل سن ترپ واننامت جو محکم ترپ چھو گڑی لوگن سردی اندن ایامن دوران احتیاد برتن باپت واننامت یدزن لوگ یمو دا جونیش بچت ہے کن ویکسنیشن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جو اسپیشلی ایچ اون این ون جو ویکسنیشن کا ہے اس موسم میں زیادہ رہتا ہے فلو کا سیزہ رہتا ہے تو اس بارے میں بھی ہم نے یہ ایک انوازری جاری کی تھی اس کو فالو کریں اور آپ کی اس آزت سے یہ بھی ہم کہیں گی کہ آج کل جو فال کے سے زیادہ آ رہے ہیں تو لوگوں کو احتیاط برتنا چاہیے جو سلپری روڈز پہ جو اکثر جو ہمارے پاس جو فریکچرز کی جو تعداد جو ہے اب آج ہم کو زیاد مل رہی ہیں یہاں پہ علاوہ اس کے دو کاریگریز جو ہوتی ہیں جو نان کومنکبر لیزیز میں آتا ہے جیسے مایوکوڈل انفرکشن اس کو ہم ہارٹڈ ایک کہتے ہیں ہارٹڈ ایکس اور جو سٹروکس کی ان دو بیماریوں کی بھی شرعہ جو ہے اس سیزن میں زیادہ رہتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کیلئے جو الڑی ایڈوازری جاری ہوئی ہے اس کو فالو کریں تناظرین ایچ سید ورد کو اشر خبرنامان دیو اجازت خدا ہے سوال موسیقی